نمسکار اسلام علیکم ستھریک آل جائے جھولیلا میں ہوں جی پرے مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے اقتداء میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین دو روز قبل جپان کے وزیراعظم جناب فومیو کشیدہ بھارت آئے تھے اس سے پہلے شنزو ایبی ہوا کرتے تھے ان کے تو بھارت کے ساتھ یا خاص طور پر بھارت کے موجودہ وزیراعظم جناب نرندر موڈی ان کے ساتھ خاصے گہرے تعلقات تھے خیر وقت بدلتا رہتا ہے لیکن جپان کی پالیسی وہی ہے اور یہ آج سے نہیں من مہن سنگھ کے وقت سے جاپان جو ہے نا بھارت کے نزدیک آتا جا رہا ہے خیر ہم ذکر کر رہے تھے فومیو کشیدہ کے بھارت میں آنے کی تو وہ خاص طور پر دو کام کے لیے آئے تھے ایک تو ایک گروپ ہے دنیا کے امیر ترین ملکوں کا جیسے آج کل تو جی سیون کہا جاتا ہے اس سے پہلے اسے جی ایٹ بھی کہا جاتا تھا اس کی سربراہ کانفرنس یا یوں کہہ دیئے بھارت کی زبان میں چوٹی کانفرنس ہیروشیما میں ہونے جا رہی ہے اچھا اس سال کے لیے جی سیون کا جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ جاپان ہے اسی لیے یہ ملاقات جو ہے نا سربراہ کانفرنس جاپان میں ہوگی اور ہیروشیما میں ہوگی اور ہیروشیما تو آپ کو سب کو علم ہوگا ہی کہ یہ اور ناکاسا کی دو شہر ہیں جہاں پر امریکہ نے انیس سو پینتالیس میں ایٹم بم گرائے تھے جس کے بعد دوسرے جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی خیر ہم بتا رہے تھے کہ فومیوں کی شیدہ بھارت آئے تھے جی سیون کی سربراہ کانفرنس جو کہ میرے خیال میں ہے انیس پیس اکیس مئی کو ہونے جا رہی ہے ہیروشیما میں اس میں دعوت دینے کے لیے اچھا تھوڑا بہت ہم آپ کو جی سیون کے بارے میں بتا دے اس سے پہلے اس کو جی ایٹ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں روس بھی شامل ہوتا تھا لیکن دو ہزار چودہ میں جب روس نے حملہ کر کے کریمیا کو جو یوکرین کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا اس سے الگ کر دیا ابھی کریمیا الگ سے ملک ہے لیکن ہے زیر اثر وہ بھی روس کے تو دو ہزار چودہ میں پھر یہ جی ایٹ کا جو گروپ تھا نا انہوں نے روس کو اپنی اس پنچیت سے نکال کے باہر کر دیا میں باقی جو سات ممالک ہندوستان اس کا میمبر نہیں ہے لیکن ہندوستان کو وہ ایز سپیشل گیسٹ کر کے بلاتے رہے ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے بلائے تھا اس سال بھی ہندوستان کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے میں باقی جو ممالک ہیں ان کے آپ کو نام بتا رہا ہوں ان میں آ جاتے ہیں جناب کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جپان بھارتانیا اور امریکہ یہ سات ممالک آ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت اور بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ سات ممالک کے پاس پوری دنیا میں جتنی دولت ہے نا اس کی آدھی دولت ان کے پاس ہے اور وہ کتنی ہے وہ ہے دو ہندریڈ ٹو ہندریڈ ٹریلین ڈالرز ٹو ہندریڈ ٹریلین ایک ٹریلین میں ایک ہزار ڈالر ہوتا ہے ایک ہزار بلین ڈالر ہوتا ہے اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو لاکھ بلین ڈالر جو ہے نا ان سات ممالک کے پاس ہے اور ان کی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے آئندہ انیس سے اکیس میں کے درمیان اچھا ان کے پاس جو ہے فارٹی سکس پرسنٹ دنیا کی جی ڈی پی ہے لیکن دنیا کی آبادی میں سے صرف ٹین پرسنٹ ان کے پاس ہے ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے حقیقت میں تو دنیا کی آبادی آٹھ کروڑ گنی جاتی ہے اس کے الگ الگ جو ہے فونکشن ہو رہے ہیں جیسے فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی یا پھر وہ فینانس منسٹرز کی ہوئی ججز کی ہوئی خیر اس طرح جی ٹوانٹی کا جو ہے اس وقت ہے جی ٹوانٹی کا اور شانگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا اس سال کا دوہزار تیس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھارت ہے اور جی سیون کا جو ہے وہ جاپان ہے اچھا میں اس کے ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ کشیدہ کے ادھر آنے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ چین جو اپنی انڈو پیسیفک میں دادا گری دکھا رہا ہے اس کے لیے وہ ہندوستان کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ مل جائیے تاکہ چین کی اس دادا گری کا مقابلہ کر سکیں یہ آپ کو علم تو ہوگا ہی ساؤتھ چائنہ سی ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہ اس کا حقیقت میں کوئی حق نہیں پونٹا لیکن ہر جزیری کے اوپر وہ اپنے آدمی کھڑے کر دیتا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے چین اور کسی کو نہیں چھوڑا ویٹنام کو نہیں چھوڑا کمبوڈیا کو نہیں چھوڑا فلپینز کو جو کہ حقیقت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی کچھ ایسے جزیری ہیں جو اس کے ملک کے بلکل نزدیک ہیں اور اس کی ہی ملکیت ہیں ان کے اوپر بھی وہ اپنا حق جماتا ہے خیر ابھی ہندوستان کوشش تو کر رہا ہے کہ ہندوستان نے ابھی اسی لیے برموس میزائل بھی بیچے ہیں فلپین کو بھی اور ملائشہ کو بھی خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کشیدہ ادھر آیا ہے آیا تھا ابھی تو ڈکل کیا جہاں سے آیا تھا کہ ہندوستان کو یہ تیار کرے کہ یہ جو چین جو دادا گری دکھا رہا ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں جپان ہندوستان کو 75 بلین ڈالرز دے رہا ہے تاکہ ہندوستان چین کا یہ جو دادا گری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے اب اس سلسلے میں کچھ بتایا تو نہیں گیا کہ وہ کیسے استعمال ہوں گے لیکن میں کچھ کچھ اندازہ لگا سکتا ہوں ہم نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کچھ ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کہ نکو بار انڈمان اینڈ نکو بار جو جزیری ہیں آئی لینڈز ہیں وہ بھارت کی ہے بھارت کے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ انڈونیشا کے بلکل سامنے پڑتے ہیں اچھا خیر کیا ہے کہ ہمارے جو مشرق میں ایسٹ میں ایسٹ میں ہمارے وہ پیسیفک پڑتا ہے اور ویسٹ میں ادھر انڈین اوشن آ جاتا ہے تو جب انڈین اوشن میں داخل ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی شہرہ شہرہ نہیں مولیں یعنی پانی کی ایک کہناز بھی نہیں ہے وہ تو نیچرل ہے اس کو بولتے ہیں اسٹریٹ ہے ملہ کا اسٹریٹ بولتے ہیں اس کو وہاں سے پوری جو ٹریفک ہے نا جہازوں کی وہ وہاں سے گزرتی ہے اور اگر چین اپنی داداں کی نہیں دکھائے یہ سنگاپر کے نزدیک پڑتی ہے وہ تو وہ اگر اس کو رکھ دے تو وہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن آپ اس میں کٹ جائیں گے اسی بھی یہ ابھی ہندوستان نے نکو بار آئیلینڈ میں اپنا ایک بڑا بندر بنانے جا رہا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک پروگرام میں تقریباً پینتالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے کہنے کو تو وہ جو ہے وہ بزنس کے لیے ہے اب ظاہر ہے بزنس ہوگا ایمپورٹ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی اور ہندوستان کا ڈھندہ بڑے گا خاص طور پر جو ساؤتھ ایسٹ ایسیا یعنی جنوب مشرق ایسیا کے جو ممالک ہیں سنگاپور ملائشہ انڈونیشہ فلپین کمبوڈیا لاوس ایسے ممالک ایٹنام ان کے ساتھ زیادہ بزنس بڑے گا ان کے ام نزدیک ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بندر بنے گا تو وہاں پر ہندوستان کے پانی کے جو ہے نا وہ فریگیٹ ڈیسٹرائرز یعنی جو جنگی جہاز ہے نا وہ بھی کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چین کسی بھی قسم کی جارہانہ حرکت سے جو ہے پرہیز کرے ناظرین کشیدہ نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ موڈی کو روس سے دور لے جائے لیکن کیونکہ بھارت کے روس کے ساتھ تقریباً پچھتر چھتر سال جس جب سے بھارت آزاد ہوا ہے پہلے سوویٹ یونین کہا جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور ابھی روس ہے تو ابھی ہمارے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو یہ کچھ مشکل ہی ہے کہ بھارت روس سے دور چلا جائے ہاں یہ الگ بات ہے جیسے کہ کشیدہ نے ایک تقریب میں کہا بھی یہاں پہ کہ ہمیں خوشی ہے کہ موڈی نے جو ایس سی او کی جو میٹنگ ہوئی تھی سمرکند میں اس میں موڈی نے پٹن کو کہا تھا وہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بھی بتایا تھا کہ پٹن صاحب یہ یگ جو ہے یہ دور جو ہے جنگوں کا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ پٹن ظاہر ہے وہ موڈی کی ماننگ کا کیوں وہ ہر آدمی یا ہر ملک جو ہے اپنے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے تو خیر وہ دن آج کا دن ابھی تک یوکرین کی جنگ ہے وہ چالو ہے لیکن اس کو اس کا مثال دیکھ کر کشیدہ نے یہ بتایا کہ آپ چاہیں تو روس کے اوپر اپنا انفلونس چلا کر جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شاید آپ نے سنا ہو خیر میری بھی گلتی ہے میں بھی بتانے سے رہ گیا ہوں انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جو ہے نا اس نے ولادمیر پوٹن جو روس کا صدر ہے اس کے خلاف اریسٹ وارانٹ نکالا ہے اب ظاہر ہے یہ تو عمل میں نہیں لیا جا سکتا وہ ایک آزاد ملک کا آزاد صدر ہے اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ایک بڑا سپر پاور ہے تو اس کو implement کرنا تو simply impossible ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے جیسے ہی پوٹن کے خلاف یہ اریسٹ وارانٹ نکالا تو چین کے جو صدر ہیں ایک تو وہ تیسری مرتبہ پھر سے صدر منتخب ہوئے ہیں یہ چین میں اب ایسے نہیں ہوتا تھا ویسے کوئی بھی صدر دو دفوں سے دو بار سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا تھا اس کو ایک exception بنایا گیا ہے ایک استثناء ہے یہ شی جن پنگ یہ تیسری مرتبہ ابھی چائنہ کی کمیونس پارٹی کا جنرل سیکیٹری اور چین کا جو ہے صدر بنا ہے تو اس کے بعد پہلا جو اس کا باہر کا دورہ ہوا ہے وہ روس کا کیا ہے اور وہ پوٹن سے جا کے وہ ملا اچھا ابھی اس سلسلے میں کچھ روز یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ ہو سکتا ہے چین روس کی ہتھیاروں سے مدد کرے ویسے بھی اس وقت چین جو ہے نا تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے روس کا اور تقریبن دونوں ممالک کا 200 بلین ڈالرز کا سالانہ بزنس ہے ایسے میں اگر چین نے ہتھیار دینے کیا ہے پیسہ تو مل رہا ہے روس کو اور جس کی وجہ سے وہ جنگ جاری رکھے ہوئے لیکن جنگ کو ایک سال سے زیادہ گزر چکے ہیں تقریباً تیرہ ماہ ہونے کو آ رہے ہیں چوبیس تاریخ کو تیرہ ماہ ہو جائیں گے دو روز کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ روس کے جو کارخانے ہیں وہ زیادہ ہتھیار نہ بنا سکیں تو پھر اس سے اس کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو سکتی ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے روس کی ہتھیاروں سے مدد کرے بھلے ہی اس کی پیمنٹ لے گا اس سے کمائے گا بھی لیکن یو ایسے نے یا امریکہ نے چین کو متنبہ کیا خبردار کیا کہ آپ ہتھیار مت دینا یہ الگ بات ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے خود اپنی طرف سے یوکرین کو ہتھیار دے رہے ہیں لیکن دوسروں کو منع کر رہے ہیں کہ وہ روس کو ہتھیار نہ دے خیر تو جن پنگ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پوٹین کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑا ہے اور بھلے کشیدہ پھر یہاں پہ آیا ہندوستان ہندوستان چاہ سیدھا وہ یوکرین چلا گیا اور یوکرین کی جو حکومت ہے وہ اس کو کہتے ہیں کیف کیف میں گیا اور وہاں پر ان کو بولا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا مطلب وہ اس کی اور بھی مدد کرتے رہیں گے ناظرین جناب عمران خان پاکستان کے سابق وزیرا آزم ان کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا فل سپورٹ دے رہی ہے اور unlimited سپورٹ دے رہی ہے پہلے تو انہوں نے ایک بار کہا بھی تھا ایک جج نے کہ میں آپ کو بلنکیٹ بیل نہیں دے سکتا لیکن اب حقیقت ایسی دکھ رہی ہے وہ ان کو بلنکیٹ بیل دینے کے لیے بھی تیار ہیں خیر کل انہوں نے اپلا کیا تھا چار کیس میں اپنے لیے پروٹیکٹویو بیل کے لیے دو کیس تو ان کے خلاب بن گئے تھے جو دو تین روز کے بل جب وہ اسلام آباد گئے تھے تو جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پہ زفر اقبال کی کوٹ میں جانے والے تھے تو دروازے ترکی پہنچے اور اس دن پورے اسلام آباد میں دھما لیے پروٹیکٹویو بیل اور دو الگ سے دوسرے جج کے پاس گئے جس میں وہ انہوں نے دو اور پروٹیکٹویو بیل یا نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی بیورو میں جو ہے فارن فنڈنگ اور یہی توشہ خانہ کے اس میں جو نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی بیورو پک کے پاس ہے ان میں بھی اس نے پروٹیکٹویو بیل کے لیے چلیے شکر ہے کل اس نے عمران خان نے عوام کو یہ دعوت نہیں دی تھی کہ آپ سب آئیے کال نہیں دی تھی کورٹ پہنچ یہ نہیں تو پورا شہر جنگ کا میدان بن ہی جاتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ عمران خان جج تک پہنچ ہی نہیں پاتے کل انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تو وہاں پہ آئے ہی گئے تھے آئے بھی بلیٹ پروف گاڑی میں تھے اور چاروں طرف سے اپنی سیکیورٹی تھی جو بلیٹ پروف شیلڈ لے کے کھڑے تھے تاکہ کہ کہ سے بھی کوئی گولی ان کو چھو بھی نہ سکے خیر وہ پہلے ایک جج صاحب کے پاس گئے دو کیس میں پروٹیکٹی بیل مل گیا اور پھر دوسرے جج کے پاس گئے وہ ان کا نام ہے تارک سلیم اس نے تو اس کے جیسی اس نے زبان استعمال کی تو سرکاری وکیل نے ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنر ایڈوکیٹ جنرل جو صاحب ہوں گے اس نے یہ درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے آپ نہیں کوئی دوسری کوٹ سنے تو اس نے الٹا اس کو دھمکی دی سرکاری وکیل کو کہ اگر تم نے اس بات پر پاس لسٹ لے کر آو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیس میں اس کو پروٹیکٹ بیل دے دیں تا کہ اس کو کوئی چھو بھی نہ سکے ناظرین ٹی ٹی پی تاریخ طالبان پاکستان وہ تو پچھلے سال سے نومبر سے اس کی پاکستان سرکار کے خلاف جنگ جاری ہے اور روز بروز برتی ہی جاری ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ساری کل انہوں نے ساؤت وزہستان میں وہاں سے جو ہے پاکستان آرمی کے برگیڈیر بہت بڑی پوسٹ ہے جناب برگیڈیر تھے جن کا نام تھا مصطفی کمال برکی وہ کچھ سپائیوں افسران کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کے اوپر تحریک طالبان والوں نے حملہ کر دیا اور پھر دونوں کے درمیان گولیوں کی عدلہ بدلی ہوئی انکاؤنٹر ہوا اور جس کے نتیجے میں یہ برگیڈیر صاحب جو ہے نم مصطفی کا مال برکی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گئے پانچ اور بھی ان کے افسران تھے یا سپائی تھے فوج کے ہلاک ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی ان کے زخمی بھی ہو گئے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک پرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بڈن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ